فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ایک انزل ایمان تو اپنے رب کی کونسی نعمت جھٹلاوگے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی بے شک اللہ عز وجل آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اس پر میں نے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اس روایت سے جہاں درود پاک کی فضیلت معلوم ہوئی وہیں پر یہ بھی علم ہوا کہ جب کبھی کوئی خوشی کی خبر ملے تو اس وقت سجدہ شکر کر لینا ادا مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ادا کرنا ہے سجدہ شکر کیا ہے جب بھی کوئی خوشی ملے اولاد کی نعمت نصیب ہوئی یا گھما ہوا مال مل گیا یا کوئی گھومی ہوئی چیز واپس مل گئی یا کوئی نیکی کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو اس وقت کسی بھی نعمت کے حصول کے وقت سجدہ شکر کرنا یہ مستحب ہے اب سجدہ شکر کا طریقہ وہی ہے جو سجدہ تلاوت کا ہے وہ اس طرح ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور کم سے کم تین بار سجدے کی تسبیح پڑیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں شروع اور بعد میں دونوں مرتبہ اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں یہ جزئیہ میں نے آپ کو بہار شریعت سے پڑھ کر سنایا سجدہ شکر کے وقت اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اور نہ ہی سجدہ شکر کرنے کے بعد اس میں کوئی تشاہد پڑا جائے گا یا سلام پھیرا جائے گا بس نارملی طریقے سے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے اور کم سے کم تین بار سجدے کی تسبیح کہہ لیجیے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے یہ آپ کا سجدہ شکر ادا ہو گیا میری مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے جواب میں اس کا شکر ادا کرنا یہ بہت عظیم عبادت ہے ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اپاہج شخص کو دیکھا تو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کیا مفسر شہیر حکیم العمت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی اس طرح کی ایک حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی خدایہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اعزاز صحیح بخشے اور اس مصیبت سے بچایا یہ شکریہ اپنی حفاظت کا ہے نہ کہ اس کی آفت میں مبتلا ہونے کا یعنی اس بات پر سجدہ شکر ادا نہیں کیا کہ وہ شخص اپاہج ہونے کی آفت میں مبتلا ہوا بلکہ اس لیے سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ عزوجل نے مجھے آزا سلامت اور صحیح بخشے اے کاش جب ہم بھی کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ہماری زبان پر اللہ عزوجل کی شکر کے کلمات جاری ہو جائیں ذہن نصیب سجدہ شکر ادا کرنے کی سعادت مل جائے لیکن یہاں پر خیال رہے کہ اس مصیبت زدہ کے سامنے سجدہ کرنے میں احتیاط کی جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری ہو جائے بہرحال ہمیں اللہ عزوجل کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے حیال علوم میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے بہت سبق آموز حکایت نکل کی ہے کسی بزرگ کا ایک دوست تھا جسے بادشاہ وقت نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا کہ مجھے اس طرح سے قید میں ڈال دیا گیا تو اس بزرگ نے پیغام بھیجوایا کہ اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو اس کے بعد کیا ہوا کہ بادشاہ نے اس قیدی کو سزا دی اس نے پھر بزرگ کو باہر اطلاع دی اور شکوا کیا تو بزرگ نے دوبارہ پیغام بھیجا اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو اسی دوران دست کی بیماری یعنی پیٹ جاری ہونے کی بیماری میں مبتلا ایک مجوسی یعنی آگ کی پوجہ کرنے والا شخص غیر مسلم اس کو لایا گیا اور اسی شخص کے ساتھ قید گر دیا گیا اب حالت یہ تھی کہ بیڑی کا ایک گڑا اس مجوسی کے پاؤں میں تھا اور دوسرا گڑا اس مسلمان شخص کے پاؤں میں تھا اس شخص نے باہر پھر اپنے دوست کو پیغام بیجا جو بزرگ تھے کہ اب تو یہ حالت ہے مجھے بار بار قضائے حاجت کے لئے اس کے ساتھ اٹھنا بڑھتا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہے وہ بار بار جاتا ہے تو مجھے بھی ساتھ میں جانا بڑھتا ہے اور جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتا مجھے وہیں گھڑے رہنا بڑھتا ہے اس سے بڑھ کر مسئیبت کیا ہوگی یہ سب کچھ لکھ کر پیغام اپنے بزرگ دوست کو باہر بھیجوا دیا انہوں نے پھر کہا کہ اللہ عز و جل کا شکر کرو اب قیدی نے دوبارہ پیغام بھیجوایا کہ میں کب تک شکر کروں کہ یہ حالت آپ نہیں دیکھتے اس بزرگ رحمت اللہ نے جو پیغام بھیجوایا دل کے کانوں سے سنیے انہوں نے یہ پیغام بھیجوایا کہ یہ سب ایک طرف لیکن مجوسی کی کمر میں بندہ ہوا زنار یعنی کفر کی ایک علامت ہوتی ہے جو انہوں نے باندھی ہوتی کمر میں وہ زنار اگر تمہاری کمر میں ہوتا یعنی معاذ اللہ تم کفر کی حالت میں ہوتے تو پھر تم کیا کرتے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو واقعی انسان جس بھی حالت میں ہو اس حالت سے مزید آزمائش کی حالت کا تصور کرے تو موجودہ حالت اس کو نعمت لگے گی اسی طرح ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی تھے وہ مستجاب الدعوات تھے یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی لوگ آتے تھے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لئے ان سے دعا کرواتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اپنی تنگ دستی کا رونا روتے ہوئے کہنے لگا حضرت میرے گھر میں چار آدمی کھانے والے اور میری آمدنی صرف پانچ ہزار روپے ہے اس سے میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے اس بزرگ رحمت اللہ نے دعا کر دی اب ایک اور دکاندار آیا اور عرض کرنے لگا کہ خضور میرے یہاں چار آدمی کھانے والے ہیں جبکہ کمانے والا میں اکیلا ہوں اور مجھے دس ہزار روپے مہینے میں نفعہ ہوتا ہے جس سے میرا خرچ پرانی ہوتا دعا کیجئے کہ میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے اس بزر رحمت اللہ نے اس کے لئے دعا کر دی پھر ایک تاجیر آیا اور آگر کہنے لگے کہ حضرت میرے گھر میں چار کھانے والے ہیں اور میں اکیلا کمانے والا ہوں اور میری آمدنی فقط پچاس آزار روپے ہے پوری نہیں بڑھتی دعا گر دیجئے کوئی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اس بزر رحمت اللہ نے اس کے لئے دعا کر دی پھر وہ بزر حاضرین سے تربیت کی غرض سے فرمانے لگے کہ لگتا ایسا ہے کہ کوئی بھی اپنے حال پر خوش نہیں کہ وہ شخص جس کے گھر میں چار کھانے والا اور اتفاق سے جو بھی دعا کروانے آیا تھا اس کے گھر میں چار ہی افراد تھے ایک کی آمدنی پانچ ہزار وہ بھی آمدنی میں اضافہ کا متمنی ایک کی آمدنی دس ہزار وہ بھی آمدنی میں اضافہ چاہتا ہے ایک کی آمدنی پچاس ہزار وہ بھی آمدنی کی کمی آج سکھی ہوتے تو رب تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی کہ جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اس نعمتوں کی حفاظت کا بھی کچھ بندوبست کیا وہ کیا ہے آئیے سنی چنانچہ تیر میں پارے میں سورہ ابراہیم میں ہے اللہ تبار کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اگر احسان مانوگے تو میں تمہیں اور دوں گا اس کے تاتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اب ہم نعمتوں میں حفاظت کے لیے نعمتوں میں اضافے کے لیے شکر کی عادت اگر اپنا لیں تو ہم جتنی نعمتوں پر گوھر کرتے چلے جائیں ہم تھنڈے پنکھیں کے نیچے بیٹھے ہیں ہم تصور کریں کہ لوگ کے تپیڑے چل رہے ہیں اور باہر لوگ گرمی میں اپنے کاموں میں مصروف ہیں آپ کو وہ روزگار وہ رزق کا ذریعہ ملا تو تھنڈے پنکھیں کے نیچے ائر کمرے میں آپ کام کرتے اب آپ تصور کریں کہ آپ ہی کو اگر دھوپ میں کام کرنا پڑے تو آپ پر کیا گزر رہے ہیں آپ بتائیے زبان پر اور دل پر رب تعالیٰ کا شکر ادا ہوگا یا نہیں زبان پر اور دل پر رب تعالیٰ کا شکر جاری ہوگا دل کہے گا کہ رب تعالیٰ تیرا شکر زبان سے بھی کہنا چاہئے الحمدللہ عزو جل یہ بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے حضرت امام ابن ابی دنیا مزید ایک روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اللہ عزو وجل نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو دائیں کروٹ سے جنتیوں کو اور بائیں کروٹ سے دو زخیوں کو نکالا اور وہ زمین پر چلنے لگے ان میں سے کچھ اندھے تھے کچھ بہرے تھے کچھ مصیبت زیادہ تھے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی نے عرض کی اے میرے رب تو نے میری اولاد کو ایک جیسا پیدا نہیں فرمایا تو اللہ عزو وجل نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم میں چاہتا ہوں میرا شکر ادا کیا جائے اس طرح کی حدیث پاک مرات المناجی میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الخنان لکھتے ہیں یعنی لوگوں کے حالات کا اختلاف ان کی شاکریت یعنی ان کے شاکر ہونے اور میری شکوریت کا ذریعہ ہے یعنی میرا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے اس طرح کہ ہر شخص کو اپنے سے ادنا دیکھ کر میرا شکر کرے کہ خدا یا تیرا شکر ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں مثلا غنی فقیر کی محتاجی کو دیکھ کر سجدہ شکر کرے اور فقیر غنی کے الجھاوے اور حساب کی زیادتی میں غور کرے تو شکر کرے گا ایسے ہی حسین بد صورت کی کباہت کو دیکھ کر شکر کرے اور بد صورت حسن کی بلاوں کو دیکھ کر حسن نام ملنے پر شکر کرے بادشاہ رعایہ کی دست نگری یعنی محتاجی کو دیکھ کر شکر کرے اور رعایہ بادشاہ کی فکری محنتوں وغیرہ کو دیکھ کر شکر کرے شکر آلہ درجے کی عبادت بلکہ ساری عبادات کی اصل ہے کتنے پیارے مدنی پھول ہیں کہ غنی فقیر کو دیکھ شکر کرے کہ اللہ عزو جل نے اس کے مقابلے میں مجھے آسائش بخشی فقیر غنی کو دیکھ شکر کرے کہے گا وہ یہ کہ غنی اپنے مال کی حفاظت کے فکر میں گھلا رہتا ہے اور پھر آخرت میں مالدار کا حساب بھی ہوگا اس کو معاملے کو دیکھ کر شکر ادا کریں اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ جب یہ شکر ادا کریں گے تو رب تعالی کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے گی ہمارے مٹھے مٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب عزو جل نے میرے لئے یہ پیش فرمایا کہ میرے واسطے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے مگر میں نے عرض کی یا اللہ عزو جل مجھے تو یہ پسند ہے کہ اگر ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریہ زاری کروں اور تجھے یاد کروں اور جب کھاؤں تو تیرا شکر اور حمد کروں یہ تیرمزی شریف کی حدیث پاتے ہیں تو سلام ان پر شکم بھر کر کبھی کھانا نہ کھاتے تھے سلام ان پر غم امت میں جو آنسو بہاتے تھے ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو آسائشیں عطا کرنے کی پیش کش کی لیکن آپ نے شکر کو فوق کیا دی کہ ایک دن بھوکا رہوں اور دوسرے دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں کھانا کھانے پر اے کاش ہمیں بھی یہ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے کیمیہ سعادت میں ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے سر پر کسی نے تھال بھر کے خاک ڈال دی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا تو لوگوں نے عرض کی کہ آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو یعنی جس کے سر پہ آگ ڈالی جانی چاہیے اگر اس کے سر پہ فقط خاک ڈال دینے پر اکتفا کیا جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں ہے میرے مٹھے مٹھے اسلام بھائی ہمیں جب بھی تکلیف پہنچے ہمیں جب بھی مسئبت پہنچے اے کاش ہمیں ان کی آجزی کا صدقہ نصیب ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نماز بھی بڑھتے ہیں ہم تو جناب درود پاک بھی بڑھتے ہیں ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں ہمارے گھر میں گناہوں برے چیزر بھی نہیں چلتے وغیرہ وغیرہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ نیک ہیں اس لئے ہم پر کوئی مسئبت نہیں آنی چاہیے لیکن یاد رکھئے کہ نیکوں پر آزمائش آتی ہیں ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآل وآل جن کے فرامین پر چل کر لوگ نیک بنتے ہیں یا ان پر آزمائش نہیں ہماری پیاری امی جان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا فرمان اپنے نہیں سنا اس کا مضمون ہے کہ کئی کئی دن ہمارے گھر کا جو منظر اس میں کہ آقا علیہ صلی اللہ وآل وآل پر پتھر نہیں برسائے گئے یہ تو وہ ہیں جن کے فرامین پر چل کے ہم نیک کہلاتے ہیں کہ جو عمل کرے وہ نیک ہے فرامین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآل 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 پر عمل کرے وہ نیک ہے یقینا میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں نیک کیا کرنے کے بعد آزمائش آ جائے تو شکوہ شکایت کے کلمات وہ پر نہیں آنے چاہئے بلکہ اس بزرگ کی آجزی کا صدقہ لے لیں کہ ہم تو اپنے کیے کی بنا پر اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش کے مستحق تھے مگر اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کم ترین آزمائش دی کم آزمائش دی یہ ذہن بن جائے تو پھر دیکھئے کس طرح سے دل اور دماغ کو سکون نصیب ہوتا ہے بہت ساری بریشانیوں کی وجہ ہم ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن نہیں بنا ہوتا ہمارے پاؤں پہ ہلکہ سا زخم لگتا ہم چیخ اڑتے ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے کہ جناب یہ ہو گیا ہر ایک کو بتاتے پھرتے کبھی ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کے دل کا آپریشن ہو چکا جن کو چلنے میں دکت ہوتی آپ کے پاؤں ہمیں اس قسم کا مدنی ذہن نصیب ہو جائے تمہاری بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہو جائے اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیں ہمیں صحیح معنوں میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تفیر کرتبی کا جزیہ سنگی کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم میرے رسول ہیں جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر سبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مسئبت پر سبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ میرے سوا جس کو چاہے اپنا معبود بنا لے حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عزوجل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی کو ان کے لئے عذاب بنا دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہم ایسا تو نہیں کہ ہمیں بہت سارے نعمت حاصل چند آزمائش آئیں ہم ذرا کاؤنٹ تو کریں یہ ہوا یہ دھوپ یہ موسم یہ سردی گرمی یہ جسم یہ آنکھ یہ ہاتھ یہ پاؤں والدین ایمان نصیب ہوا یہ بہت ساری چیزیں کہ ہمارے لئے نعمت نہیں ان ہزار ہا بے شمار نعمت ایک طرف اور چند آزمائش ایک طرف ہم ان نعمت کو بھول جاتے ہیں یاد رکھئے نعمت کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے یہ بھی شکر ہے چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن بصی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نعمت کا بکسرت ذکر کیا کرو کیونکہ اس کا ذکر کرنا بھی شکر ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ نعمت کو یاد کرنا بھی شکر ہے حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ تعالی بہت پیاری حکایت نکل چنانچہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاز اور حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رات کو صبح تک ایک دوسرے سے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرتے رہے چنانچہ حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے رہے کہ اللہ عزوجل نے یہ نعمت عطا فرمائی وہ نعمت عطا فرمائی ہم پہ یہ احسان فرمایا ہم پہ وہ احسان فرمایا اسی طرح یہ پوری رات کرتے رہے میرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو یاد کیجئے اپنی محافیل کو یاد کیجئے اپنی ملاقاتوں کو ہم جب چار آدمی مل کر بیٹھتے اور جب ذکر ہو تو پھر شکوہ اور شکایت ہی مو پر ہوتے آجی بیمار ہیں آجی ہمارے تو روزگار کا مسئلہ ہے پوری نہیں بڑھتی یہ ہے وہ ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسائل مسائل ہوتی ہے ہماری محفیل کبھی زندگی میں ہر مدنی چینل جو ناظرین میں سے ہر ناظر ہے یہ گوھر کرے آج تک جتنی زندگی گزاری کبھی کسی مجلس میں کبھی کسی محفیل میں حتیٰ کہ تنہائی کے اندر کبھی یہ بیٹھ کر سوچا کہ اللہ نے مجھے یہ فلان مط عطا فرمائی اللہ عز و جل نے فلان مط عطا فرمائی اللہ عز و جل نے فلان مط عطا فرمائی تو اگر یہ ذہن رکھیں گے نعمتوں پر نظر رکھیں گے پھر مصیبتوں کی وجہ سے شکوہ اور شکایت ہماری زبان سے جاری نہیں ہوگا عمل شرط ہے اے کاش پہلے مدنی ذہن تو بنے تو مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے اور اس کے ذریعے اپنے دل اور دماغ کی اصلاح کرتے رہیے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل گھر گھر سنتوں کی بہار لائے گا آج ہم یہ سیکھ کر اٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہماری زبان پہ شکوہ شکایت نہیں بلکہ شکر ہوگا اور شکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس سے نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ترجمہ کنزل ایمان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاوگے